موسیقی موسیقی اسلام علیکم میرا نام ہے مہارو شمرانی میرا تعلق سن کے شہر حیدرباد سے ہے میں اس وقت موجود ہوں حیدرباد کی مشہور کرے پکا قلعہ میں جسے گلام شاہ کلوڑوں نے تعمیر کروایا تھا اس کے بالکل سامنے ہی ہے ہمارے پاس حیدرباد کی مشہور سوگات حاجی ربڑی آئیے آپ کو وہاں لے کے چلتے ہیں میں اس وقت موجود ہوں حاجی ربڑی کی شاپ پر جو کی واقعی ہے شاہی بزار حاجی ربڑی کی ربڑی تو پورے پاکستان میں مشہور ہے ہی لیکن آج ہم ان کے گون کے لڈو ٹرائے کریں گے جو سردی کی سب سے مشہور سوگات ہے گون کے لڈو لوگ بہت شاک سے کھاتے ہیں اور اپنے عزیز رشتدانوں کو اندرونے ملک کے ساتھ ساتھ بیرونے ملک کی توپے کے طور پر دیتے ہیں حاجی ربڑی کی مشہور گون کے لڈو ان کے بنانے کا طریقہ دیکھتے ہیں اور آپ کو بھی دکھاتے ہیں کہ اس میں کون سی اشیاء استعمال ہوتی ہے اسلام علیکم جی بھائی آپ بتائیں ہمیں آپ کس طریقے سے ان گون کے لڈو کو بناتے ہیں یہ جو ہے ماشی ڈالگانٹا ہے اور یہ ہے سوجی اور یہ آگیا کھوپرا اور یہ گون ہے جو گون کے لڈو کلاتے ہیں اس کی اور یہ کشمیش ہوتی ہے اور یہ ہو گئی اپنا ہے الائچی اور یہ کھوپرا پوڈر ہو گیا اور یہ ہے پانچوں مغس اور یہ ہیں بادام اور پستے اس کے بعد سب چیزیں مس کرنے کے علاوہ پھر اس کے علاوہ یہ ہوتے ہیں پھول مکھانے جو کہتے ہیں اس کے بعد اگر اس صورت میں تیار ہونے بعد دیسی گی کے اندر ہوتا ہے یہ تیار دیسی گی میں اگر پکانے کے بعد تیار کریں اس صورت میں آجاتا ہے دیکھیں آپ یہ گون کے لڈو جو ہیں یہ دیکھیں یہ گون کے لڈو ہمارے جو ہے تیار ہو گئے اور یہ اس صورت میں آجاتے ہیں یہ سے پھر ہم بھارے جس کو سیل کے لیے لگا دیسپلے میں اور باقاعدہ دیسی گی اور بہترے آپ کے سامنے میٹریل ہے جو بھی ہے ہم لوگ خود بھی گھر میں بہت شوق سے کھاتے ہیں اور اپنے کچھ رشدار جو میرے اندر میں سند رہتے ہیں اور جو باہار رہتے ہیں ان کو بھیج دی شکریہ تو آپ کو ٹرائے کر رہے ہیں گون کے لڈو بہت بسی ہے جنوب مجھے گھل گئے اور یہ بہت رشکی ہیں یہ سوئر بہت مزی ہے آپ کو ٹرائے کریں گا